کچھ دیر پہلے ہم نے ایک بون سے گریل بنائی تھی جس کو بہت زیادہ لائک بھی کیا گیا تو آج ہم اس کی اپ ڈیٹ دینے والے آپ کو اراؤنڈ تین منت ہو چکے ہیں اور اس کی کافی گروت بڑھ چکی ہے اور اس کو ہم نے کراس مثلا اس کی گریل بنائی تھی اور اس کے درمیان میں ہم نے ایک بوٹل لگا دی تھی تو بوٹل کو باہر نکالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کی کیا کنڈیشن ہے جی بلکل ہماری گریل تو بلکل سٹکچر بلکل سے کھڑا ہے لیکن اس کے اندر ایک جڑی بوٹی ہو گئی ہے تو سب سے پہلے اسے کٹ لیتے ہیں اور یہ کچھ جڑی بوٹی ہے جو اندر ہی اندر ہوتی رہی اور ساری انرجی جو ہے یہ بونسائی کی ویسٹ کر رہی تھی تو اس کو سب سے پہلے نکال دیتے ہیں اس کے بعد ہم جو ہے آپ نے بونسائی سٹکچر کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کنڈیشن ہے اس کی تو کچھ ہم نے بیمبو سٹکس لگائی تھی اس کے اندر اور مٹی وغیرہ بھی اس کی بلکل ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہم کیا کر رہے ہیں کہ اس کے کچھ جو دھاگے تھے وہ جو ٹوٹ گئے ہیں وہ ہم دوبارہ سے اس کو باندھ رہے ہیں تاکہ اس کا سٹکچر جو ہے وہ بلکل سے مضبوط ہو جائے بونسائی جو ہے وہ کافی ٹائم لے جاتے ہیں اس کو وقت سے وقت سے ہم نے اس کو دیکھنا پڑتا ہے کیونکہ وہ ڈی شیپ ہو جاتے ہیں جیسے ہی وہ ڈی شیپ ہوتے ہیں تو اپنی وہ شکل کھو دیتے ہیں اس سے ہمارا بونسائی بلکل بھی دورا لگ رہے ہیں لگتا ہے تو ہم یہی کر رہے ہیں کہ اس کی تمام کی تمام جو ٹہنیاں ہیں جو ہم نے رف ہو چکی تھی جن کے گروز بڑھ گی تھی اس کو ہم نے دوبارہ سے جو ہمارا گریل سٹکچر ہے اس کے اندر ہم نے باندھی ہے اس کے بعد ہم جو کرنے والے ہیں وہ کرنا بہت ضروری ہے ہم تمام کی تمام جو پتیاں نکل آئی تھی اس کو ہم ایک شارپ بلیڈ سے کار دیں گے کوشش کرنی ہے کہ اس کی جو سٹیم ہے وہ ڈیمج نہ ہو تو اس طرح سے ہم نے جلدی ہلدی سے اس کی جو تمام کی تمام جو کٹنگز ہیں جو پتیاں نکل آئی تھے وہ ہم نے اس کو پر سے ریموو کرنے ہیں پھر سے بہت ضروری کی اگر بات کی جائے تو اس کو ریپورٹ کیا جا سکتا ہے لیکن فیل ہر ہم اس کو ریپورٹ نہیں کریں گے کیونکہ اب یہ گروت میں اور اپنی میچورٹی تک جائے گا تو اس کے بعد ہم اس کو بہت سے ہی ریپورٹ کریں گے تو وہ زیری بات ہے جب ہم بہت سے ہی ریپورٹ کریں گے تو اس کو بہت سے ہی ٹریک کریں گے تو اس کے اندر اس کی روش وغیرہ کافی ڈیمج ہو جاتی ہیں تو روش ڈیمج ہونے کے وجہ سے اس کی جو گروت کافیات تک رک جاتی ہے لیکن فیلہ حال ہم اس کی گروت چاہیے اور گروت جب بڑھ جائے گی اس کے جو گریل ہے وہ سٹکچر جب پورا ہو جائے گا تو اس کے بعد ہم اس کو انشاءاللہ ریپورٹ کریں گے تو آپ ہمارے چینل مائی ہوئیز گارڈنگ پر اگر نہیں ہے تو اس کو سبسکر کر لیجئے اور ویڈیو کو دوستوں تک شیئر بھی کیجئے جیڈ جو ہے یہ بھونسے بنانے کے لیے بہت ہی بیسٹ اور جو ہے آہ جو ہے کارامد پودا ہے اور اس کے چھوٹے پتے ہونے کے وجہ سے یہ بہت ہی اچھی بھونسے شیف دیتا ہے اس کے علاوہ بھی ہم نے بہت ساری جو بھونسے شیفز ہیں وہ بنائی ہیں اس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا تو اس طرح سے ایک ایک کر کے ہم نے سارے کے سارے جو ہے اس کے پتے اتار دی ہیں اور پتے اتارتے وقت تک آپ اس چیز کا خیار رکھیں کہ ہم نے جو اوپر کی جو اس کی آہ شوٹس ہیں مدلل جو اوپر کی گروت ہے وہ ہم نے نہیں کاٹنی ہیں اور صرف نیچے والے پتے ہیں وہ ہی اس کے ہم نے کاٹنی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں بھی وہ اس کا گریز سٹرکچر کافی تک واضح ہو چکا ہے اور اس کی جو ہم نے دھاگے باندھے تو وہ کافی ڈھیلے ہو چکے ہیں تو کوشش کیجئے کہ ان دھاگوں کو آپ دوبارہ سے ٹائٹ کر کے باندھ دیں اگر آپ کے پاس کوئی وائر ہے تو آپ وائر بھی باندھ سکتے ہیں اس کو ہم نے اوپر ٹاپ تک اس کے تمام جو ہم نے دھاگے کے ساتھ باندھی ہے اب تقریباً دو سے تین منسی اور لے گا اس کی ہلکی سی جو مٹیا اس کو لوز کر دیتے ہیں اور تھوڑی سی پٹلائزر دالیں گے تاکہ اس کی گروہ بڑھتی رہے تو انشاءاللہ نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ میں آپ کو دوبارہ مل ہوں اس وقت کے لئے آپ ہمارے چینل محبیت گارنی کو سبکائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ جب بھی میں کوئی نئی ویڈیو لگائیں لگاؤں تو اس کا نوٹفیکشن آپ کو ٹائم ٹو ٹائم ملتا رہے تو ملتے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو اور ایک نئی ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لئے مجھے اور میرے بہن س بہن سائی کو دیجئے اجازت اللہ حافظ جس طرح سے میں نے اس کو پر سے بان دیا ہے تاکہ اس کی جو اوپر والی شورٹس ہیں وہ باہر کی جانب نہ آئیں تو یہاں پر ہمارا جو بہن سائی ہے وہ دوبارہ سے سیٹنگ ہونے کے بعد یہاں پر موجود ہے تو ہاؤس کیپنگ بھی تھوڑی سی کر لیتے ہیں یہ تمام جو چھوٹی چھوٹی ٹہنگیں نکلی ہیں اس کو میں بیسٹ نہیں کروں گا تو اس کو دوبارہ سے میں گروہ کر دوں گا تاکہ نئی ونسائی بنائے